جی اسلام علیکم خاتیز رات آج ہے جی اگست کی اٹھارہ دوزار چوبیس اور دن ہے آج اتوار کا یہاں پہ تقریباً پونے ساتھ ہیں رات کے شام کے تو میں بیٹھا ہوتا ہے میں اے آئی پہ چیٹ جی پی ٹی پہ جی منہ آئی پہ سر تھوڑی سی ریسرچ کر رہا تھا ویلہ بیٹھ کے تو ایسے ذہن میں آئیڈیا ہے پاکستان کی مناسبت سے کہ چیٹ جی پی ٹی سے یا اے آئی سے ہم پوچھیں کہ ڈیموکرسی کے فنڈامنٹل پرنسپلز کیا ہیں بیسے ہم جانتے ہی ہیں ایک ہائی لیبل پہ تقریباً ہر بندے کوئی پتا ہے کہ جو بنیادی جو اصول ہیں ڈیموکرسی کیا ہیں لیکن ہنگا چلیں اے آئی سے پوچھتے ہیں یہ ذہن میں رکھیں جو فنڈامنٹل پرنسپلز ہوتے ہیں اس کی امپورٹنس یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ ان میں سے کوئی بھی پرنسپل وائلیٹ کرتے ہیں جیسے آپ کے اسلام کی پرنسپلز ہیں اسلام کے جو پلرز ہیں جو فنڈامنٹل پلرز ہیں آپ نے شہادہ آپ نے دیا کہ نہیں دیا آپ کا ایمان ہے کہ نہیں نبیوں پہ آخرت پہ قرآن پہ اگر آپ ان میں سے کوئی بھی پرنسپل وائلیٹ کرتے ہیں تو اسلام سے باہر ہو جاتے ہیں نماز نہیں پڑھتے آپ روزہ نہیں رکھتے جھوٹ بولتے ہیں حج نہیں کیا آپ نے یہ ان کی وائلیشن سے گناہ تو اپنی جگہ پہ لیکن آپ اسلام سے باہر نہیں ہوتے لیکن جو فنڈامنٹل پرنسپلز ہیں آپ اگر اللہ پہ ایمان نہیں ہیں تو آپ پھر مسلمان نہیں ہیں آپ کا نبیوں پہ ایمان نہیں ہیں آپ مسلمان نہیں ہیں آپ کا آخرت پہ ایمان نہیں ہیں آپ مسلمان نہیں ہیں تو آپ فوراً اس دائر سے باہر ہو جاتے ہیں تو ڈیموکرسی میں بھی یہی ہے کسی بھی چیز میں یہی ہے اب جو اس نے یہ پرنسپل لیسٹ ڈاؤن کی ہیں آپ اس پہ دسکشن کر سکتے ہیں کہ بھائی یہ ہمیں پرنسپل یہ ہمارے ساتھ ٹھیک نہیں ہے وہ ایک لگ دسکشن ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہی وہی پرنسپل ہیں فنڈامنٹل جو یو ایس کی جو کانسٹیشن میں بھی لسٹڈ ہیں اس سارے وہی ہیں ہم ایک ایک پر دسکس کر لیتے ہیں اور انڈ پر آ کے ہم بریفلی کریں گے ایک دو منٹ دیں گے ہر پرنسپل کو ساتھ پرنسپل ہیں اور بریفلی دسکس کریں گے اور انڈ پر آ کے ہم اس کو دیکھ لیں گے کہ کیا یہ پرنسپل پاکستان پر پورے بیٹھتے ہیں یا نہیں بیٹھتے ہیں ٹھیک ہے جو پہلا پرنسپل ہے اور یہ بڑا کامن پرنسپل ہے کہ پاپلر سوبرینٹی کہ جو جو طاقت ہے وہ عوام کے پاس ہے ٹھیک ہے نا ایک یو ایس کانسٹیشن میں نا ایک پریامبل ہے اس کے جو پہلے تین لفظ ہیں یہ ایک ویسٹن بھی آتا ہے جب آپ سٹیزنشک پہ ایکزام دیتے ہیں وی دا پیپل ٹھیک ہے نا اس کی اتنی سگنفیکنس ہے جو پاور ہے وہ ریزائیڈ کرتی ہے عوام کے پاس عوام تھو ایلیکشنز ڈریکلی اینڈریکلی آپ اپنے ریپریزنٹیٹیوز چوز کرتے ہیں نمائندے چوز کرتے ہیں نمائندے جو ہیں آپ کی پر جاتے ہیں اسیمبلیز میں سینڈڈ میں آپ کا ملک کونس ہے پھر وہ لاز بناتے ہیں عوام کے لیے کیونکہ ظاہر ہے عوام تو ڈریکلی نہیں جا سکتی نا وہ اپنے نمائندے پر سلک کرتی ہے وہ پھر آپ کے لیے لڑتے ہیں اسیمبلیز میں ایک آپ کی مین پارٹی ہوتی ہے ایک آپ کی اپوزیشن ہوتی ہے وہاں پھر یہ فائٹ ہوتی ہے کہ بھائی یہ لاز عوام کے لیے اچھا ہے کہ نہیں تو وہ پھر آپ کی نمائندگی کرتے ہیں اسیمبلیوں میں اور آپ کے لیے رن کرتے ہیں اس کے دروح پھر آپ کی حکومت چلتی ہے یہ ایک جنرل پرنسپل ہے یہ پہلا پرنسپل ہو گیا دوسرا پرنسپل یہ ایک فنی پرنسپل ہے پاکستان کے لیے حال سے رول آف لاؤ کہ بندہ کوئی بھی ہو ایک ریڈی والا ہو میں کسی کی انسائٹ نہیں کر رہا ریڈی والا ہو چھابڑی والا ہو کوئی پی ایش ڈی ہو کوئی ڈاکٹر ہو رول آف لاؤ آئیڈیلی اگین آئیڈیلی سب کے لیے برابر ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ اگر کوئی ریڈی والا چھوڑی کرے گا تو آپ اس کو معاف کر دیں گے یا اس کو سزا دیں گے یا اگر کوئی بڑا بندہ چھوڑی کرتا ہے تو آپ اس کو سزا دیں گے یا معاف کریں گے یہ چوئس نہیں ہوتی ججوں کے پاس رول آف لاؤ برابر ہے جب کوئی دارت میں آ گیا تو جو جرم ہے سزا اس جرم کے ساب سے ہوگی اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ پاکستان میں یہ کتنا کتنا فیر اور کتنا کنسسٹنٹ ہے ٹھیک ہے تیسا جو پرنسپل ہے میں کوکلی کرتا ہوں میں زیادہ لمبا اس بیلوک کو نہیں کرنا چاہ رہا تیسا جو پرنسپل ہے وہ ہے پولٹیکل ایکوالٹی یعنی پولٹیکس میں آنے کا ہر بندے کو رائٹ ہے پاکستان میں تو نہیں ہے لیکن آپ نے رن کرنا ہے کسی ایم پی ای شپ کے لیے کسی ایم این اے کے لیے تو سب کو برابر رائٹ ہے اور اپورچینٹی بھی برابر ملی چاہیے پاکستان میں تو نہیں ایسا پاکستان میں پیسے چلتے ہیں سارا کچھ اپنی جگہ پہ وہ ہے لیکن آئیڈیالی ڈیموکرسی میں آپ نے اگر کسی آفیس کے لیے رن کرنا ہے ایم این اے ہو ایم پی ہو کوئی بھی ہو تو سب کو برابر رائٹس ہیں کوئی بندہ بھی آ کے اپنے کاغذ دے سکتا ہے کہ بھائی یہ میں ایک پاکستان شہری ہوں میں نے آفیس کے لیے رن کرنا ہے تو سسٹم اس کو روک نہیں سکتا آئیڈیالی ٹھیک ہے آچھا چوتھا مجورٹی رول وید منورٹی رائٹس یہ ایسا ہے کہ آبیسلی چونکہ دیموکرسی ہے تو ووٹ پڑنا ہے تو ووٹ کہ تھرور جو مجورٹی کہے گی آئے گا تو وہی لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ منورٹی کو سپریس کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا ان کے بھی ایکول رائٹس ہیں مسجد ہیں وہ مندر ہیں کوئی ملکہ جہاں بھی ڈیموکرسی ہے آپ ان کے وہ رائٹس ان سے چھین نہیں سکتے یہ ڈیموکرسی کہتی ہے ٹھیک ہے نا اگر کوئی کرسچنز کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو عدالت یہ نہیں دیکھے گی کہ یہ منورٹی ہے تو اس کو چھوڑ دو ٹھیک ہے نا ایسا نہیں ہوگا اس کو بھی اتنے ہی رائٹس ہیں کیونکہ اگر وہ کرے گی تو جو جو پرنسپل نوبر ٹو ہے رول آف لاؤ وہ والیٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے جو چوتھا ہے پانچوان سوری پانچوان جو پرنسپل ہے وہ ہے انڈیویجول رائٹس اور فریڈمز اچھا یہ یو ایس میں ایک بل آف رائٹ ہے بل آف رائٹس اس میں یہ سارے لسٹڈ ہیں کہ فریڈم آف ایکسپریشن فریڈم آف اسیمبلی فریڈم آف ریلیجن کہ یہ ازادی ہے آپ کو ٹھیک ہے نا آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں کسی کے خلاف آپ کا مذہب کوئی بھی ہے آپ اس مذہب پر چل سکتے ہیں کوئی ادھر پارسی ہے اس نے کوئی اپنا کوئی بنانا ہے جو بھی ان کا مندر ہوتا ہے جو بھی ہوتا ہے وہاں جا سکتے ہیں کرسچن کے چرچز ہیں ان دووں کے مندر ہیں تو آپ کسی کو روک نہیں سکتے اس کی اس ازادی سے یا ایکسپریشن کی ازادی سے یا اسیمبلی کرنے کی ازادی سے ایک پیسفل اسیمبلی جو ہوتی ہے جو کہ پاکستان میں ماشاءاللہ آج کل پتے ہی آپ کو تو وہ بھی ان کا رائٹ ہے کیونکہ اسی کے ثروح ڈیموکرسی چلتی ہے آپ کو کسی ایک کمیونٹی کو کوئی چیز پسان نہیں آئی تو آپ اسیمبلی کر سکتے ہیں ایک جگہ کٹھے ہو سکتے ہیں ایک اتجاج کر سکتے ہیں ایس لانگا جو پیسفل ہو وہ جو ڈومین ہے اس کی اس پہ رہے کہ وہ آپ کر سکتے ہیں اور ایک اور بھی ہوتا ہے کہ پریس کی ازادی اس پہ بھی آپ کرب نہیں کر سکتے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں کتنی کو پریس کی ازادی ہے ٹھیک ہے نا تو آپ کے ذہن میں چل رہا ہوگا کہ جتنے پرنسپل میں نے بتایا ہیں ان میں پاکستان کہاں سٹینڈ کرتا ہے نمبر سکس فری یہ یہ جو ہے یہ پاکستان میں بہت بڑا جوک ہے فری این فیر الیکشنز میرا خیال ہے اس میں بتانے کی خاص ضرورت ہے نہیں کہ ہمارے پاکستان میں ہم پاکستان جو ہے تقریباً اسی سال پرانا بڑا ہو گیا ہے لیکن کتنے فری کون سے الیکشن فری ہوئے ہیں کون سے فیر ہوئے ہیں یہ ہم سب جانتے ہیں جو جن کی ایج اتنی ہے ٹھیک ہے تو یہ پرنسپل کہتا ہے کہ جو بھی آپ کی فریکونسی ہے امریکہ میں چار سال ہے پاکستان میں پانچ سال ہے جو بھی فریکونسی آپ کی ہے الیکشنز کی جب بھی فریکونسی آئے گی تو فری الیکشن ہوں گے اور فیر ہوں گے ٹھیک ہے نا اور عوام کی پاس یہ یہ پاور ہوگی یا چوئس ہوگی وہ جس کو چاہیں لیجیٹی میٹلی ایک رول آف لاغ کے طریقے سے وہ جس کو چاہیں وہ چوز کریں وہ بندہ اچھا ہے برا ہے اس پر ڈسکشن نہیں ہو سکتی جو عوام نے چوز کر لیا وہ عوام نے چوز کر لیا وہ اسیمبلی میں آ گیا پہ جو ڈیو پروسس ہے اپوزیشن ہوگی بحث ہوگی وہ چلیں گے اچھے کام کریں گے تو پانچ سال پورے ہوں گے اگر ایسا کو کامران کر دیا تو پانچ سال سے پہلے بھی الیکشن آپ دوبارہ کال کر سکتے ہیں جو بھی آپ کا کانسٹیوشن کہتا ہے لیکن پرنسپل یہ کہتا ہے کہ فری ان فیر الیکشنز عوام کا فنڈامنٹل رائٹ ہے نمبر سیون آخری پوائنٹ ہے یہ بڑا یہ بڑا انٹرسنگ پوائنٹ ہے یہ سپریشن آف پاور اچھا اگر پڑھیں گے نا تو ایک اور ٹرم اس کے ساتھ اسوسیٹ ہوتی ہے چیک ان بیلنسز سسٹم کوئی بھی چیکس ان بیلنسز کے بغیر نہیں چل سکتا اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ جو ڈسپلنز ہیں ان میں سپریشن ہو کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ میڈیا ہے میڈیا کو کوئی انفلوینس نہ کر سکے جو ڈیچری ہے اس کو کوئی انفلوینس نہ کر سکے جو سیاستدان ہیں اسیمبلی لور ہاؤس اپر ہاؤس اس پہ کوئی باہر سے انفلوینس نہ کر سکے الیکشن کمیشنر ہے الیکشن کمیشنر کا پور ایک دپارٹمنٹ ہے اس کو کوئی انفلوینس نہ کر سکے آپ کی اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا اپنے رول ہے تو جتنے بھی یہ ڈسپلنز ہیں اس سارے آزاد ہوں اور ان کی جو پاور ہے اس میں سیپریشن ہو ایک دوسرے کو یہ انفلونس نہ کر سکیں جو چیکس ان بینسز اب وہ تو ہیں کہ اگر آپ چوری کریں گے تو آپ کو پولیس پکڑے گی وہ تو اپنی جگہ پہ ہے لیکن وہ آزاد ہیں آپ نے فیسے کرنے کے لیے پاکستان میں آپ کے سام نہیں ہے کہ ہم کتنے کتنے کو آزاد ہیں کوئی بھی آپ سام دیکھ لیں بطلب اگر ٹرافک میں اگر روڈ پہ ٹرافک ہوتی ہے اگر آپ سگنلز نہ لگائیں سگنلز پہ کیمرے نہ لگائیں تو آپ کو پتہ ہے کہ ہم کتنے ہم کتنے کو ڈیسنٹ ہیں کہ ہم وہ سارے ان رولز پہ ابائیڈ کریں گے تو لاس تھا سیپریشن پاور ایک سیکنڈ کے لیے دوبارہ ان ساتھ کو لسٹ ڈاؤن کر لیتے ہیں پھر ہم بریفلی پانچ منٹ کے لیے ڈسکس کر لیں گے کہ پاکستان میں کیا پاکستان اس کے اوپر کتنا بیٹھتا ہے پہلا آپ کا پاپلر سبیرانیٹی دوسرا رول آف لاؤ تیسرا پولیٹیکل ایکوالیٹی چوتھا مجورٹی رول پانچوان انڈیویجول رائٹس چھتا فری اینڈ فیر ایلیکشن ساتوان سیپریشن آف پاور اب آپ ایک لمحے کے لیے ذہن میں ان ساتھوں کو ریکال کریں اور دیکھیں اگر میں آپ سے کہوں ون ٹو فائف ون کا مطلب ہے کہ کوئی ملک پوری طرح اس پہ بلیب کرتا ہے اور اسی طرح ملک چل رہا ہے اور فائف جو ہے وہ لو ہے یا وائس فرسہ کر لیتے ہیں ون جو ہے وہ لو ہے ٹھیک ہے اور پانچ نمبر جو ہیں وہ آپ دیں گے کہ پورے پانچ نمبر ہیں آپ کے کہ ملک ان ساتو پرنسپلز پہ پورا بیٹھتا ہے ٹھیک ہے ون لویسٹ فائف بینگ دہ ہائیسٹ یعنی کہ بیسٹ دیموکریسی آپ کی تو آپ کے خیال سے پاکستان ان سات پرنسپلز کی بیس پہ کہاں سٹینڈ کرتا ہے اگر کوئی میرے سے پوچھے میرا آنسٹ اپنین تو میں کہوں گا پاکستان زیرو پہ ہے ون بھی نہیں ہے زیرو پہ ہے لیکن آپ نیچے کومنٹس میں اگر آپ نے یہ ویڈیو پوری دیکھی ہے اگر یہاں پہنچ گئے ہیں تو آپ نے پوری دیکھ لی ہے تو بتا سکتے ہیں کہ آپ کے خیال سے پاکستان ون ٹو فائیف کہاں ریٹ کرتا ہے ٹھیک ہے جو اوکے اللہ حافظ موسیقی